کیا پاکستان کو مل گیا دوسرا شاہین بولنگ ایسی کہ خود بابر کہہ گئے یہ کھلاڑی ہے ذہین نیٹ پریکٹس میں خود بابر آزم کے کہاں پہ پاؤ ایک نیٹ بولر نے دکھایا رفتار اور سوئنگ کا ایسا تاؤ نہیں تھا پاک کنگ کے پاس ان کی بولنگ کا کوئی جواب جادوی بولنگ نے پاک کھیمے کو کر دیا لا جواب والکپ کے بعد پاکستانی ٹیم میں کئی چینجز ہوئے اب کپتان بھی بدل چکا ہے بابر ایک کھلاڑی کے طور پر ٹیم میں شامل ہیں ہلا دوستو جیسا کہ آپ نے ہائی لیٹس میں دیکھا اور پوری ویڈیو کی جانب بندے سے پہلے میں آپ کو بتاتا تو انہوں کاشا فلی پاکستان کے اپنے ستار اور نیٹ پولر ہے جنہیں دورست ایریا کے لیے جو کیمپ لگا پاکستان کے ٹیم اور جلد ہی پاکستانی ٹیم کو ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا کا دورہ کرنا ہے وہیں آسٹریلیا دورے کے لیے ٹیسٹ ٹیم کا اناؤنسمنٹ بھی ہو چکا ہے لہٰذا پاک کھلاڑی اس وقت تیاریوں پہ جھٹے ہیں پاکستانی ٹیم راولپنڈی میں نیٹ پریکٹس میں لگی ہوئی ہے وہیں ایک نیٹ گیند باز بابر آزم کو بولنگ کر رہا ہے لیکن یہ کیا اس نیٹ بولر نے تو بابر کے پسی نے نکال دیئے بابر جب اس فاس بولر کو فیس کر رہے تھے تو وہ چاروں کھانے چت نظر آ رہے تھے گیند کبھی ان سوئنگ سے بابر کو مات دے رہی تھی تو کبھی آؤٹ سوئنگ سے پھر رفتار بھی ایسی تھی کہ بابر ان کی بولنگ کو صحیح طریقے سے پڑ بھی نہیں پا رہے تھے قل ملا کر کہا جائے تو بابر اس فاس بولر کے آگے بری طرح بیٹ ہو رہے تھے یہ گیند باز تو پاکستانی ٹیم کو بطور نیٹ بولر پریکٹس کرا رہا تھا لیکن اس نے تو مہان بلے باز بابر کے ہی چھکے چھوڑا دیئے جیاں یہ گمنام نیٹ بولر پاکستان کا اُبھرتا ہوا کھلاری ہے جس کا نام کاشف علی ہے اس کھلاری کے بارے میں شاید ہی کسی کے پاس زیادہ جانکاری ہو یہ یوہ گیند باز پاکستانی ڈومیسٹک کھلاری ہے اور اگر کہا جائے تو فیوچر میں پاکستان کا اہم کھلاری بننے کی اس میں پوری قابلیت ہے آپ کو بتا دیں کہ ایشیا کپ کے دوران شاہنشاہ فریدی کے ساتھ نسیم شاہ کی جوڑی شروعاتی میٹ میں خوب کامیاب دیکھی تھی لیکن جیسے ہی یوہ نسیم ایک میچ کے دوران انجر ہوئے پاکستانی ٹیم کے خواب وہیں سے دم توڑنے لگے پہلے تو پاک ٹیم ایشیا کپ سے باہر ہوئی پھر والڈ کپ میں کمزور گیند بازی کا انہیں خامیاب بری طرح بھگتنا پڑا تنقید تو ایسی ہوئی کہ کہا جانے لگا کہ پاکستان میں نسیم کی گیر موجودگی میں پیس بیٹری ختم ہو گئی نسیم کے بنا شاہن بھی فیکے دیکھے ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی فاس بولر نہیں تھا ہارس نے تو دباؤ پاکستانی ٹیم پر ہی بڑھا دیا لہٰذا شاہین بھی لاچار ہی دیکھے لیکن ایک نیٹ بولر کاشف علی نے پاکستان کی دوپتی امید کو ایک بڑا سہرہ دیا ہے اگر کہا جائے تو اس گیند باز میں دوسرا شاہین نظر آ رہا ہے اس کی پیس اور گیند کو دونوں طرف سوئنگ کرانا اس کی قابلیت کمال کی ہے اگر کاشف علی کے ڈومیسٹک کریئر پر نگاہ ڈالیں تو اس نے اب تک بائیس فاس کلاس میچ کھیلیں جس میں اس کے نام 68 وکٹ ہے وہیں پندرہ لسٹ ایک کریئر میں کاشف نے ایک کس وکٹ اپنے نام کیے ابھی کاشف محض 21 سال کے اور ان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے پوری امید ہے کہ اس خلالی کے انٹری جلد ہی پاکستانی ٹیم میں ہو سکتی ہے اور وہ دن بھی دور نہیں جب وہ شاہین شاہ فریدی کے ساتھ بولنگ کرتے نہ سرائیں اور پاکستانی کرکٹ کا ایک نام چین بولر بنے نیٹ پریکٹس کے دوران کاشف علی کی گھاتک گیند باجی سے اچھے اچھے بلے بازو کا پریشان ہونا اور جو ویڈیو کاشف علی کا وائرل ہو رہا ہے جس سے اس وقت پورے پاکستان میں چرچے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ویڈیو پر اپنی راہے میں ضرور بتائیں کیا کاشف علی کو بھی آپ فیوچر کا شاہین مانتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کاشف شاہین کی جگہ لینے کے لیے ایک دم پرفیکٹ بولر ہیں آپ کو لگتا ہے